اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام عصمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیہے آئی او یومیر ہے تمام سب خیریت سے ہوں گے آج کی یوٹیو کا افضاد ایمپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کسی یوٹی کا در ہم ڈسکس کریں گے کہ اکثر جو طلبہ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیپر کس طرح پاس ہوگا یونورسٹی کی پاسنگ پولیسی کیا ہے کتنے نمبر لینے والا یونورسٹی پاس کر دے گی تو آج کی سیوٹی کا اندر اسی حوالے سے آپ کو تفصیل سے گائنٹ کیا جائے گا آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل آپ سبسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس منتر سے پیپر کو پاس کرنے کے لیے یا کسی سبجیک کو پاس کرنے کے لیے یونورسٹی نے دو شرائط رکھی ہیں پہلے جو پولیسی تھیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں یہ جو میں آپ کو پولیسی بتا رہا ہوں یہ نیو پولیسی ہے یہ سمسٹر آٹم دوہزار اکیس سکوپر بھی یہی لگی تھی سمسٹر سپرنگ دوہزار بائیس سکوپر بھی یہی لگے گی اور آنے والی جتنے بھی سمسٹر ہوں گے تمام سمسٹر کے اوپر یہی پولیسی ہی لگو کی جائے گی اس پولیسی کے اندر دو شرائط یونورسٹی نے رکھی ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے پیپر دینا ہے اور پیپر کے اندر آپ نے پاسک نمبر حاصل کرنے ہیں کچھ کلاسز ہیں اس کے اندر چالیس نمبر ہیں اور کچھ کلاسز ہیں اس کے اندر پچاس نمبر ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے پیپر کے اندر اپنے پاسک نمبر حاصل کرنے ہیں میٹرک ایسے والوں کی جو ہیں وہ چالیس پرسنٹ نمبر ہیں بی اے بی ایس پیٹ اور ماسٹر کے پچاس نمبر ہیں اور ماسٹر میں کوئی جو پرانے کورڈز ہیں اس کے بھی چالیس نمبر ہیں یعنی کہ اگر آپ کے چالیس نمبر ہیں تو آپ نے پیپر میں سے چالیس نمبر لینا ہے اور اگر آپ کے پچاس نمبر ہیں آپ نے پیپر میں سے پچاس نمبر لینا ہے یہ پہلی شارت ہے اس کے علاوہ دوسری شارت یہ ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر بھی پچاس نمبر حاصل کرنے ہیں یہ تمام کلاسز کے لیے میٹرک ٹو ایم میں تمام سنوڑس نے مجموعی طور پر پچاس نمبر حاصل کرنے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں فار ایسیمپل کہ ایک بچے کی پیپر کے اندر جو پاسلی نمبر ہیں وہ پچاس ہیں اور وہ پچاس ہی نمبر حاصل کرتے ہیں تو وہ جو پچاس نمبر ہیں وہ اس کے پچاس پچاس شمار نہیں ہوں گے اس کا سیمٹی پرسنٹ استعمال کیا جائے گا جو کہ تھرٹی فائیو نمبر بنتے ہیں اور تھرٹی فائیو جو ہے وہ پھر پیتیس نمبر بان جائے گے اور مجموعی طور پر آپ نے پچاس نمبر لینے ہیں تو آسائیمٹ میں سے ورکشاپ میں سے آپ نے پندرہ نمبر لینے ہیں پندرہ نمبر ملا کر پیتیس اور پندرہ پچاس ہو گئے تو پھر آپ پاس ہو جائے گے تو یہ یونیورسٹی کی ایک پرسنٹیج ہے میٹرک ایف ای آئی کوم بی ای بی کوم میں سیونٹی پرسنٹ جو نمبر ہیں وہ پیپر کے ہوں گے اور 30% جو نمبر ہیں وہ آپ کی اسائیمنٹ کے اندر ہوگے اس کے علاوہ MA, MSCI, MEDM, COM, MA Education, BA اور BS اس میں جو 50% نمبر ہیں وہ آپ کے پیپر کے ہوں گے 20% جو نمبر ہیں وہ آپ کے قوز کے ہوں گے 20 نمبر آپ کے اسائیمنٹ کے نمبر ہوں گے اور 10% جو نمبر ہیں وہ آپ کی ورکشاپ کے ہوں گے تو یہ اس طریقے سے یونیورسٹی نے پیٹرنگ بنایا ہے جس کے اندر آپ نے اگر آپ مکمل نمبر حاصل کریں گے تو ہی پاس ہو چکے گے اگر ایک بھی کمپوننٹ میں اندر آپ اگر کم نمبر حاصل کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ آپ کا فیر ہو جائے گا وہ سبجیکٹ کو دوبارہ سے ری ایڈمیشن کروانا پڑے گا تو میری ایود آپ کو اچھلے کی ہوگی میں نے آپ کو تمام باتیں سمجھا دی ہوں گے اگر آپ اس کے حوال سے ایک مزید سوال ہے تو نیچے کمیٹ کر دیجئے گا آج کیسے ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ